برطن ہم نے لگا دیا ہے ٹیبل پر اور الحمدللہ کھانا بھی بالکل ریڈی ہے لیکن اب مہمانوں کا انتظار کیا جا رہا ہے جن کے لیے سب ہاتھ احتمام کیا گیا ہے کھانے کا ابھی وہ رستے میں اور آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آگاز کرتی ہوں میں کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سب کی طعم سے آج ریسپیز کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا سا ویلاغ بھی بنایا ہے کچن میں ریسپیز بنا کر تو روزی دکھاتے ہیں آپ کو لیکن آج سوچا کہ کچھ باہر کی سہر بھی کرائے جائے آپ کو ان بوکس میں بتائیے گا کہ کیسے لگے آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اور ویڈیو اچھے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل ایک آنے پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی لیٹس ویڈیو کے نوٹفکیشن بھی بار وقت آپ تیک پوائیٹ رہے ہیں الحمدللہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ اور کیمرے میں بیو کتنا زبطستہ رہا ہے اس کا ادھر سے ہم لوگ گزر رہے تھے بیو بہت اچھا لگا ادھر کا تو سوچا کے آپ کو بھی دکھا دیں یہ دیکھیں اندھر پانی کھڑا ہوئے کےتو میں شاید بارش کا پانی ہو اور سر سبزہ یہ آر طرف وہ یہ رستہ ہے جدر سے ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگ ساتھ والے گاؤں جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا کچھا رہتا ہے لیکن آگے پکی سڑک ہے گاؤں میں دیہاتوں میں اسی طرح کے رستے بنی ہوتے ہیں ایک آؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہو تو سانی سے کم وقت میں جلدی پہنچ سکتے ہیں ویسے تو الحمدللہ پکی سڑکیں بھی بنی ہوئی ہیں لیکن اگر بہت جلدی کئی پہنچنا ہو تو پھر اسی طرح کے رستوں پر جاتے ہیں یہ شارٹ کٹ رہتا ہے اس لئے ہم نے بھی درہ جلدی میں پہنچنا تھا تو اپنے آنٹے کے گھر تو اس رستے ہم جائیں گے اور اس رستے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ بہت جلدی پہنچ جائیں گے اور دوسرا یہ کہ پکی روڈ پا جو ٹریفک کا رش ہوتا ہے اس سے بھی بچ سکتے ہیں اور آج میں اپنے بائی کے ساتھ جا رہی ہوں بائی کے پا اس وقت ہم جا رہے ہیں اپنے آنٹے کے گھر اور آنٹے کے گھر کچھ حاصل مہمان آ رہے ہیں تو ادھر دعوت کا بروگرام ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں بھی جاؤں کزن کے ساتھ کچھ ہیلپ ہو جائے گی مل کر کوکنگ شکنگ کریں گے اس ساتھ میں ملکات بھی ہو جائے گی سب سے تو چلے اب ہم جلدی سے ادھر پہنچتے ہیں آپ سب نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ آج کے ویڈیو بہت مزے کی ویڈیو بننے لگے ہیں اور بہت مزے مزے کی ریسپیز بننے لگے ہیں آج ادھر تو میں بھی آپ کو دکھاؤں گی ادھر جا کر کہ آج ہم لوگ دعوت میں کیا کیا بنا رہے ہیں مہمانوں کے لئے تو چلے ہمیں جلدی سے بائیک پاس چلتی ہوں جو کہ بائیک پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی آؤ چلتے ہیں رستے میں آپ سب کو بہت پیارے پیارے سے کھیت بھی دکھائیں گے کیونکہ یہ سارا رستہ کھیتوں سے گزرتا ہوا جاتا ہے تو چلیے جلدی سے ہم اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں موسیقا 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 ہم پہنچ چکے ہیں اپنے آنٹے کے گھر یہ دیکھیں کتنا پیارا گھر ہے ان کا ماشاءاللہ سے سہن میں پودا لگا ہوا ہے مروض کا ساتھ میں پودینہ لگایا ہوا ہے نیچے اور یہ جو تیزی سے بچہ گزر کر گیا ہے ادھر سے یہ میرا کزن ہے چوٹا سا کیوٹ سا ماشاءاللہ سے باہر گلے میں شاید کوئی آئس کریم والا آیا ہے تو اس لیے دھوڑتا ہوا جا رہا ہے کیونکہ بچوں کو بہت شوک ہوتا ہے آئس کریم کھانے کا کچن میں بہت مصروفیت چل رہی ہے اور مہمانوں کے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول دو کا رکھے ہوئے ہیں اس وقت بریانی بنائی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبز میں ٹوماتر کارڈ کا رکھے ہوئے ہیں اور یہ سالن تیار کیا جا رہا ہے مرگی کا بریانی کے لیے چاول ایدھا سے بوائل کیا جائیں گے یہ کچن ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا پیارا کچن ہے لیسن اور پیاز کو براؤن کرنے کے بعد ابھی مرگی کا گوشت جو کہ وہ پرائی کیا جا رہا ہے سپائسیز ابھی ڈالنے ہیں الحمدللہ کتنا زبدت بن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ٹوماتر بھی ڈال لیے ہیں اور ساتھ میں سپائسی مسالہ بھی ڈالا جائے گا جو کہ نیشنل بریانی مسالہ ہے آج ہم لوگ اپنے مہمانوں کے لیے نیشنل بریانی مسالہ کے ساتھ بریانی بنا رہے ہیں جو کہ الحمدللہ بہت مزیگی اور بہت ٹیسٹی بنیں گی الحمدللہ سالن تیار ہو گیا ہے بریانی کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدت تیار ہوئے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور ساتھ والے چولے پر ہم نے چاول رکھے ہوئے ہیں وائل کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی کو ہم نے دس پندرہ میٹ کے لیے دمپا لگایا ہوا تھا تو دیکھتے آپ کیا سین ہے الحمدللہ بریانی تو ہماری تیار ہو چکے ہیں بہت پیاری بہت مزے کی حوشبو آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبدت بنی ہے تو آپ اس کو میں چمچک ساتھ مکس کر لوں گی ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں چاول کتنے کھلے کھلے سے ہیں اور کتنی مزے کی بریانی بن گئے ہیں اور دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنی اچھے لکھائی ہے کتنی زبدت لگ لی ہے اس کی مکمل ریسپی دکھاؤں گی میں آپ کو اپنے کچن میں کیونکہ آج وقت بہت کام تھا تو اس لئے جلدی میں بنائیں اور مکمل ویڈیو نہیں دکھا سکے تو اس کے لیے سے میں آپ کو ریسپی ضرور دکھاؤں گی بنا کر بریانی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل لک ہے اس کی دیکھیں کتنی زبدت لگ لی ہے کتنی ٹیسٹی تو انشاءاللہ اس کی ریسپی میں ضرور آپ کو دکھاؤں گی ایسے تو بریانی کئی دفعہ بنا چکی ہوں لیکن چکن بریانی کے میں نے آپ کو ریسپی نہیں دکھائی ہوئی تو اس لئے آج تو ذرا جلدی میں بنائی جا رہی ہے مہمانوں کے لیے تاکہ ہم لیٹن ہو جائیں اب شامی کباب بنانے لگے ہیں یہ بیف کے شامی کباب بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کپ پین لیا ہے اور اس میں ہی بنائی جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبدہ سلات تیار ہوا ہے اور فلاور دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ سلات میری کزن نے تیار کیا ہے وہ ڈیکوریٹ کیا ہے بہت پیارا اور شام ایک با بھی تیار ہو چکے ہیں یہ بھی ہم نے سیٹ کر لیا ہے اور تقریبا ہمارا سارا کھانا تیار ہو چکا ہے مہمانوں کے آگے پیش کرنے کے لیے مہمانوں کا انتظار بھی ہو رہا ہے سار سار کھانا بھی تیار کیا جا رہا ہے اور یہ فروٹ چارٹ بنائی گئی ہے مہمانوں کے لیے سویڈ ڈیش میں وقت بہت کام تھا تو اس لیے یہ پہلے سے تیار کی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبدہ سلات لگنے اور یہ رائطہ بھی بنا لیا ہے یہ برینی کے لیے بنایا ہے تاکہ برینی کے ساتھ کائد ہے اور ایک یہ سویڈ ڈیش ہے کسٹر بنائے گیا ہے یہ میرے چوٹی کسٹر نے بنائے اس نے فرسٹ ٹائم بنائی ہے یہ ڈیش تو اس لیے جیسا اس کو صحیح لگا اس نے ویسے کہا کہ اس کو پر لگا دیا لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبدست منہ ہے اور برینی ڈیش آٹ کر لی ہے ہم نے کیونکہ مہمان آ چکے ہیں جن کا تھا انتظار سب کو تو اب کھانا پیش کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے ریسپیز کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کا بلاگ بھی دکھایا تو کیسے لگیا آپ کا ہوئی یہ میری ویڈیو مجھے ضرور بتانا ہے آپ نے ان بکس میں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارے چینل زی پوٹ سگرٹس پر کے آپ لوگ ریسپیز کے ساتھ ساتھ بلاگز بھی دیکھنا پسند کریں گی تاکہ آپ کو اور بھی اس طرح کے مزید ویڈیوز بنا کر دکھائی جائیں اب کھانا پیش کرتے ہیں مہمانوں کے آگے اور میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی لیکن جانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب لیکن آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھی بیل ایک آن پر بھی کلک کر لیں ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اپنا بہت سے یاد رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ